پاکستان کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس پھیلنے کے نتیجے میں جاری لوک ٹاؤن کے دوران ڈکیتی چوری اور قتل جیسے جرائم میں 30 سے 50 فیصد تک واضح کمی دیکھی گئی ہے مگر سائیبر کرائمز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس حوالے سے نت نئے واقعہ سامنے آ رہے ہیں عام تاثر کے برخش لوک ٹاؤن یا کرونا کا خوف سنگین جرائم کے مکمل خاتمے میں کامیاب نہیں ہو سکا تاہم ان جرائم میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے دوسری طرف لوک ٹاؤن کے دوران سائیبر کرائمز میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے جس کی بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ آج کل کمائی کے بیشتر ذرائب بند ہیں اور لوگوں نے پیسے بٹوڑنے کے لیے گھر بیٹے سائیبر کرائمز کے نت نئے طریقے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے جرائم پیش آفرات ویڈیو ایپ زوم اور دیگر اپلیکیشنز کو استعمال کر رہے ہیں اس حسلے میں ایف آئی اے اور مالیاتی اداروں نے اقتامات کرتے ہوئے سارفین کو ہشار رہنے کی ہدایات چاری کی ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن تھارٹی نے بھی خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی معلومات کے جہانسے میں سائیبر کرائمز کا خطرہ ہے اس لیے لوگ پبلک وائی فائی کے استعمال سے گریز کریں دوسری طرف کراچی اسلامباد اور راولپنڈی کے کرائمز کے عداد و شمار کی مطابق مارچ اور اپریل کے ابتدائی دینوں میں کرونا اور لوک ٹاؤن کے باعث جرائم کے واقعات میں واضح کمی سامنے آئی ہے کیا اس کی وجہ کرونا سے موت کا خوف ہے یا موقع کی کمی؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ریجنل پولیس افیسر راولپنڈی سحیل حبیب تاجب کا کہنا ہے کہ جرائم میں کمی کی وجہ کرونا لوک ٹاؤن کی وجہ سے پولیس کی ہر جگہ ناکابندی بھی ہے اسلامباد پولیس سے حاصل عداد و شمار کے مطابق اس سال بارہ مارچ سے بارہ اپریل تک چوری کی صرف سولہ وارداتیں ہوں جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں ایسی چالیس وارداتیں ہوں تھیں گویا ان میں ساٹھ فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے اسی طرح کار اور موٹر سیکل چوری کی کرونا وائرس کے عرصے میں چونتیس وارداتیں ہوں جبکہ گزشتہ سال بارہ مارچ سے بارہ اپریل کے عرصے کے دران ایسی اکاون وارداتیں ہوں تھیں اسلامباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلامباد میں پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے تاکہ لوک ٹاؤن کے دران جرائم پر قابو پائے جا سکے راولپنڈی پولیس کی عداد و شمار کے مطابق کرونا لوک ٹاؤن کے دران جرائم میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے عداد و شمار دیکھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بارہ فروری سے بارہ مارچ تک قتل کی باون ڈکیتی کی ایک سو تئیس چوری کی ایک سو بارہ اور کار و موڈ سیکل چوری کی دو سو سنتالیس وارداتیں ریکارڈ کی گئے اسی طرح جنوری فروری کے اسی عرصے کے دران قتل کی پینسر ڈکیتی کی دو سو پنتالیس چوری کی ایک سو چیاسی جبکہ کار و موڈ سیکل چوری کی دو سو تراسی وارداتیں ہوئی تھی کراچی میں سٹیزن پولیس لائف زون کمیٹی کے ڈیٹا کے مطابق کورونا لوکڈاؤن سے جرائم میں کمی ضرور آئے ہیں مگر اب بھی کار چھیننے اور موبائل فون چھیننے جیسے واقعات چاری ہیں کراچی شہر موبائل فون چھیننے کے واقعات کی وجہ سے ملک بھر میں بدنام ہے یہاں پر جنوری میں فون چھیننے جانے کی ایک ہزار نو سو بارہ وارداتیں ہوئیں فروری میں اٹھارہ سو چوبیس اور کورونا کی آمد کے بعد مارچ میں صرف ایک سو چھیننے وارداتیں دیکھنے میں آئیں کراچی میں جنوری میں قتل کے تیس، فروری میں اٹھارہ اور مارچ میں چوبیس افسوسناک واقعات ہوئے گویا اس جرم میں کورونا کی وجہ سے کراچی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا